بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹین آج ہم نے کرنی ہے سیلف اسیسمنٹ ٹین پوائنٹ تھری سیلف اسیسمنٹ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں سیڈی ٹوپر پہ تو وہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور اب کوششن کی طرف چلتے ہیں question number one ہے a soft drink has h plus is equal to hydrogen ion 3 into 10 raised to power minus 3 molarity is the drink acidic drink neutral or basic ان تینوں میں سے مطلب یہ find کرنے ہم نے ان تینوں میں سے کون سا ہے یہ drink تو find کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ water کی value کیا ہے water کی value اوپر دی ہوئی ہے one multiply by 10 raised to power minus 7 اگر یہ اس کے equal ہوگی hydrogen ion کی concentration اس کے equal ہوگی تو یہ neutral ہوگا اگر یہ زیادہ ہوگی تو پھر یہ acidic ہوگا اگر hydrogen ion کی concentration less ہوگی تو پھر یہ basic ہو جائے گا تو hydrogen ion کی value لکھ لینا ہے 3 into 10 raised to power minus 3 پھر kw کا kw لکھ لینا ہے is equal to اس کے ساتھ ہم نے water کو plus کر دینا ہے اور یہ ہم نے اس کی value hydrogen ion کی value لکھ لی ہے اور یہاں پہ hydroxide ion کی value لکھ لی ہے تو hydrogen ion جن سے ہے اس کی جو power ہے ھائیڈر اکسائیڈ ھائیون سے زیادہ ہے کیونکہ اگر negative scale کے تحت دیکھا جائے تو minus 3 جن سے ہے وہ بڑا ہوتا ہے minus 7 سے تو اس لیے اگر یہ بڑا ہوگا hydrogen ion جن سے ہے وہ بڑا ہوگا تو solution جن سے ہے وہ acidic ہوگا تو answer میں آپ نے لکھنا ہے the drink is acidic next question کی طرف چلتے ہیں next question بالکل same exact next question میں بھی ordinary vinegar is approximately 1 molarity CH3COOH concentration of hydrogen in it is 4.2 into 10 raise to power minus 3 molarity is vinegar acidic basic اور neutral اس question کے تحت دیکھا جائے تو یہ بھی acidic ہی ہے کیونکہ اس میں بھی minus 3 لگا ہوا ہے minus 3 کو اگر minus 7 کے ساتھ negative scale کے ذریعے دیکھا جائے تو یہ greater ہوتا ہے اگر یہ greater ہو جاتا ہے تو پھر یہ acidic ہو جاتا ہے تو اس میں آپ نے لکھنا ہے ordinary vinegar is acidic اور آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ کروا بھی دیا ہے یہاں پہ بس میں نے کیا کیا ہے یہ value change کر دیا ہے 4.2 کر دیا ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ کوئی value change نہیں کی یہاں پہ بھی 4.2 لگا دیا باقی سیم وہی ہے اور یہ ادھر بھی اگر دیکھا جائیں minus 3 minus 7 سے بڑا ہے اگر negative scale میں آپ دیکھیں تو یہ اس سے بڑا ہی ہے جس طریقے سے پچھلا question کیا ہے اس طریقے سے یہ question بھی کرنا ہے اور اب third question کی طرف چلتے ہیں اس طرف چلتے ہیں اس طرف چلتے ہیں اور پاملو کرتے ہیں یہاں سے beenkte cq 1 اور 2 test h تو یہ وارٹر کی ویلیو ہے 1 ملٹیپلائی بائی 10 مائنس 7 اگر اس کو ڈبل کر دیا جائے تو ہو جاتا ہے مائنس 14 تو یہ وارٹر کی تھی تو یہ پیور وارٹر کی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ وارٹر کی تھی اور یہ پیور وارٹر کی ہو جائے گی تو یہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں ہیڈروجین اور وارٹر کا فارمولا ہمیں پتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ ہم نے ہم نے اپلائی کرنا ہے 1 ملٹیپلائی بائی 10 مائنس 14 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فارمولا ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے اس ویلیو کے ساتھ جو کہ ہائیڈروجین کی ویلیو ہیں اگر آپ ڈیوائیڈ کریں کلکولیٹر پہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی ویلیو کیا آتی ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر آتا ہے 0.23 ملٹیپلائی بائی 10 اور یہ جنسر ہے اوپر چلا جائے تو مائنس حمیشہ مائنس میں change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اوپر لے کر جانا ہے مائنس 3 مائنس کیا ہوجاتے ہیں مائنس ہو جاتے ہیں مائنس ہمیشہ یہ مائنس کا sign ہے اور یہ پلس کا sign ہے مائنس ہمیشہ مائنس ہو جاتے ہیں تو اگر اس سے مائنس کیا تو یہاں پہ آ جائے گا مائنس 11 تو مائنس 11 اگر پی ایس کے سکیل کے ذریعے دیکھا جائے منس 3 منس 11 سے لیس ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ کیا ہوگا یہ بیسیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی آنسر میں اس کا آنسر ہوگا بیسیک اوکے تو ہماری سیلف اسسمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ